بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوز اور میں ہوں آمیر حبیر سب سے پہلے آپ کو خبر دیتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز لندن سے ابودابی پہنچ گئے نیب کا نواز شریف اور مریم نواز کو ابودابی سے ہی تحویل میں لینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق نواز شریف اور مریم نواز کو ابودابی ائرپورٹ پر ہی وارنڈ دکھا کر گرفتار کر دیا جائے گا نیب ٹیم ابودابی پہنچ گئی نواز شریف اور مریم نواز کی لاہور ائرپورٹ پر گرفتاری کے لیے نیب کی سولہ رکھنی ٹیم تشکیل مریم نواز کو نیب ٹیم کی دو خواتین افسران گرفتار کریں گی پولیس اور انٹیلیجنس افسران بھی نیب ٹیم کے ہمراہ ہوں گے لاہور میں شر پسندی رکھنے کے لیے نگران حکومت کے اکتماعات مکمل فیصلہ بعد میں چاروں انٹرچنجز کینٹینرز لگا کر بند کر دیئے گئے جباز شریف کے گھر کے باہر بھی کینٹینرز پہنچا دیئے گئے نگران حکومت کا کہنا ہے کہ گھڑ بھڑ ہرگز برداشت نہیں کریں گے قانون کھیرہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف سست کروائی کی جائے گی لاہور ائرپورٹ کی طرف جانے والے راستوں کو کینٹینرز سے بند کر دیا گیا لاہور ائرپورٹ اور ملحکہ علاقوں میں موبائل فون سروس موطل کرنے کا فیصلہ سابق وزیر بلیگو رحمان کے گھر کے باہر پولیس تائینات گیٹ کو تالے لگا دیئے گئے مریم نواز اور حسین نواز کے بیٹے لندن میں گرفتار مظاہرین سے جھگڑا کرنے پر جنید صفتر اور زکریہ حسین کو گرفتار کر لیا گیا جنید صفتر نے ایک شخص کو مکہ دے مارا اور زکریہ حسین نے مظاہرین سے ہاتھا پائی تھی جس پر لندن پولیس نے دونوں کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا عمران خان کا کہنا ہے کہ بچیس جولائی کو اللہ نے کامیابی دی تو پاکستان کے لیے نئی صبح تلو ہوگی پاکستان کا نقشہ بدل کر رکھ بیں گے نواز شریف سے متعلق عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری وطن واپس ایسے آ رہے ہیں جیسے کچھ بڑا مارکہ مارا ہو جو آلی بی کارکون نواز شریف کو ائرپورٹ پر لینے جائے گا وہ بڑا بے وقوف اور گدہ ہوگا جس کا ضمیر زندہ ہے وہ نواز شریف کو لینے ہر گز نہیں جائے گا نواز شریف کی داروں کے خلاف توہین امیز تقریر پر پیمرہ کا نوٹس پیمرہ نے کہا کہ بعض چینل سیاستانوں کی توہین امیز پریس کنفرنسز لائیو نشد کر رہے ہیں ریاستی داروں کے خلاف پینات اور تقریر لائیو نہیں لکھائی جائے سکتی پی ٹی بی کا ایسی تقریر ہرگز نہ دکھانے کا فیصلہ جو ریاستی داروں یا مسلح افواج کے خلاف ہوں گی کنٹرولر پی ٹی بی کا کہنا ہے کہ سزائی آفتہ افراد سے متعلق اشتہارات بھی نہیں دکھائے جائیں گے عوام کی جانو مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے نگران حکومت عوام کی جانو مال کے محصر اقدامات کرے چیز جسٹس کے دیمارکس میں عوام ربی بہت تازہ دیں ان خبروں اور پروگرامز کے لئے سبسکرائب کی دیئے ہمارا چینل اور ریزٹ کی دیئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاک پانچ